تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو تیرا راہ سے جل گئے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا تو رکھ جل گئے انہوں نے مستقرمایا آج وہ دن ہے یہ بات کرتے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے ناظر مواز میں ہم سے نوازاہد علی خان رسے فرمایا کہ آج اگر میں اللہ اللہ نہیں کرتا ہوں تو نہیں ملی جاتی ایک وہ دن تھا ایک وہ دن تھا کہ ایک تصویر لیتے ہیں یہ اللہ کے نام میں تو جل گھبراتا تھا سمجھا ہوں اور آج وہ دن ہے ایک اللہ والے کی کرامت کہ اگر میں جانتا ہوں کہ آج خدا تو بھول کر افت ہو جاؤں تو فرماتے ہیں بھولاتا ہوں کھر بھی وہ یاد آ رکھیں یہ ایسا تعلق ہو گیا کہ دلیل اللہ ایک ہزار چودہ کی ہی مجھ سے پرمایا اب مجھے نین نہیں آیا یہ ہے نظام میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے افترے دے نوا نو后 ذکر حق نوح فتر حق تو یہ دینا دینہ حرام توچھو نوہ ذکر حق نوح فتر حق تو یہ دینا دینہ حرام مولانا چانونے مصادی حق تیرا ذکر ہے میری زندگی تیرا بھولنا میری موت مچھوی پانی سے نکل آئے تو اس کی موت ہے چاہے ہزاروں اور سور اندینیہ پر ایسی ملان کر رہے ہیں دنیا کی ساری کائنات سب تکلیم کی سلطنت اور کروڑی کی بینک بیلن سانی تباہ مرکن سلم ہر وقت رکھتا جائے اور اس پر سیوی نفس کی بھتلیں بھی چلتی رہیں ہوئی تھوڑی دیر پر لیکن دوستو اگر روح سے اللہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے قلب کو سکون نہیں دیتے ایر کنڈیشن ہمارے قلب کو تھنڈا کر سکتے تمہارے قلب کو تھنڈا کر سکتے اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ ہماری یاد سے تمہارے دلوں کو ٹینڈ اور تھنڈک ملے گی کیونکہ ہم نے تمہارا دن پنایا ہے اس کی غذا ہمیں والے تو ہم نے اس کی غذا تمہارا دل بادشاہ ہے بادشاہوں کے غذا بھی چاہیے ہوگی ہے یعنی ہماری یاد بادشاہ کے غذا نہیں ہوگی معاروی رحمت اللہ نے فرما تے ہیں اس غذاب ہاتھ کھاتا ہے انسان اگر اس کی غذا کھالے تو اس کا میدہ پھر جائے گا لہذا انسان کے دل کی غذا بادشاہ ہے بادشاہ کے غذا بھی اس بادشاہی ہوگی جائی وہ کیا ہے بادشاہی غذا اللہ کی یاد جب انسان اپنے بڑے کو راضی کرتا ہے جن بڑا ہے ہمارے جسی میں لیکن جن کا بھی بڑا ہے اللہ کی ذات پا تو میں ابھی حضرت والہ پر تکیز رہا رہے ہیں مجھ سے فرما ہے کہ تم نے اقرار کیا ہے کون نے گیارا رجے ہیں اور اقرار کیونے سے مانا پر واجب ہے جسی رحمت لہذا میں آگے حضرت طائل جزار کی یہ تکیز رہا رہے ہیں تو آج کل موجودہ حالات میں ایک بات عرف کر رہا ہوں اور ہنیشہ سے بھی یہ موجودہ ہی حالات ہی ہیں ساری زندگی کے لئے نسخہ اور حمد عرف کر رہا ہوں کرتا ہی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے جس نیعروح میں مصیبت ہویا مصیبت کو دونوں کم نہیں بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مصیبت میں جو مختلع ہے وہ مصیبت سے زیادہ مصیبت میں چونکہ مصیبت پر تو عدد ہی ہے چاہدد ہی ہے اس کی جنٹ ہوئے کوئی بات نہیں لیکن مصیبت پر کون سا سواب ملے گا وہاں تو عذابی عذاب ازاویت زندگیرہ اب برباد آخر بھی برباد اس لئے مصیبت ساری زندگی راضی ہیں مصیبت میں جو مختلع ہوں اللہ اگر ماتھو میں ماتھیت میں جو مختلع نہیں ہوں اللہ کی ناظرمانی میں جو مختلع نہیں ہوں اس تقریف میں تو ان کا پیار مختلع ہے جیسے ماں اپنے بیمار بچے ہواب بیشتی ہے اور تندرز بچوں سے کہتی ہے تم خوب کھانا انکال کر کھالو آرہم باوسی خانے نہیں جاتے میرا بچہ بیمار ہے ہم اس کے طرحانے بیٹھے رہیں گے اس کی تسلیق علیہ اچوار آنکھیں ہیں اور بیاہ حکمتیاں بھی ہتا رہی ہے اپنے چمچے سے اس کے موں میں دوا کلا رہی ہے تو حکیم العمت مدبد المولد مولانا عصر فلی صاحب بھانی نبول اللہ ہم قرور اس سے ہیں کہ بیمار باوجود اس کے عمال میں کمی آ جاتی ہیں ودیسے سکوب جاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ سے وہ زیادہ تعلیب ہے اللہ تعالیٰ کی کرن اور نائب ہیں وہ زیادہ اس کی قرم ہے اور ان سے خاص خاص کرم ہوتا ہے بغیر محنت و مچتت ان کو خل و خات لیا جاتا ہے جسے وہ محسوس کرتے ہیں اس وقت بھی ان کے قلب میں ذرا بھی تعمیر نہیں آتی ہے کیوں؟ لیکن یہ بیماریاں وغیرہ سکھیں سب سے بڑی مصیوبت تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لیکن اس پرشن کیا حالات ہیں ایک تو بیماری بہت اختیاری ہیں مگر آپ کے جو حالات ہیں ہمارے ہاتھ سے اور خیر سے کلھاڑی بارے ہیں ہم آپس میں گلتنے کو تو ایک ختم کے مزائر جو آ جاتے ہیں ایک سمرت حرث کر رہا ہے کہ دو رکھات نماز کرتے ہیں یہ ازاہ حضا دہوں ہوں جب آپ کو کوئی سید غم زدہ کرتی تھی پریشان کرتی تھی تو آپ دو رکھات نماز پہتے ہیں دو رکھات چار رکھات نمی نماز نماز کرتے ہیں جس میں بھی اللہ پہتے ہیں نماز جنسل کرتے ہیں یہ وہی علاہ بندگی وہی دعوہ بندگی ہے جو میں نے حضرت کیا ہے چھوٹا بچہ اگر اس کو مہرے والے پیٹ رہے ہیں تو اببہ کے راہ بھاتا ہے کہ اببہ کے سوہ ہم کو مار رہے ہیں نبوت کا ندار اس سے زیادہ کوئی علوہیت کے ندار تاریخ نہیں ہوتی تھا کیونکہ وہ تو ہمیں بندگی چھتا تھے ہیں اگر وہ راہ سے بندگی نہیں جانیں گے تو امت تو پہت چھتا ہوں لہٰذا ہر مسئلت کے نمیں اور ہر پریشانی میں فوراً اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہونا چاہئے نماز پہ نماز پہ ایک تو خالی دعا ماننا ہے وہ نہیں کرے لیکن وضو کر کے دورتات نماز پہلے اور پھر کے بار بار دعا اللہ تعالیٰ سے کرے اور استخفار ہی کرے استخفار سے میں رحمت کے دل کا خاطف ہے رضی خفر ورحم رحمت لونے کے لئے مغفرت ضروری ہے اس لئے رحمت تو بعد میں اگر رحمت جاتے ہو تو مجھ سے مغفرت مانگو استخفار اور طورت ہیں جہذا یہ نصرہ میل سب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنا ہے تو استخفار کر کے ان کو راضی سے لے جائے مغفرت مانگو رضی خفر ورحمت یعنی مغفرت سے پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ پہلے مجھ سے بخش مانگو پہلے مجھ سے خطاوں کی مانگو ورحم ہر رحمت مانگو معلومہ رحمت ملے گی پہلے استخفار کرے یہ نصرہ بھی سنگی یہ قرآن کے اسلوبے بیان قرآن کا آسکہ اسلوبے بیان بتا رہا ہے کہ اگر میری رحمت چاہتے ہو اور میری رحمت کی بھی چاہتے ہو تو پہلے مغفرت کو آدائن دکھاؤ معافی مانگو رو استخفار کرو مدامت راہی سے کس کے بار ورحم رحمت میری کنہ وہ گود میں لینے گی تو یا لبیت پھر ورحم محمتہ خیر رہا ہو تو یہ ہے تو جہاں شخص کو کوئی کوئی نامات حالات تکیس آتے ہیں یہ آداء بلی جاری کوئی بیماری ہو کسی ختم کی جسمانی کسی ختم پر ہو دو رکھات پہ کر اللہ تعالیٰ سے بار 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 تفضہ آئیے کسی سرہ رہنے کے لئے انشاء انعام بہت عظمتہ اللہ سے تعلق پر یہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حلات حاجت پر انہوں سے ان کے رحمت تعلق جو بتا ہے اسی طریق چاہے مجیبت جسمانی ہو یا کسی معافیت و گناہ کی عادت اور ان سے نکل نہ پا رہا یہ بھی جیسے لئے بھی پریشانی اللہ سے تہہے اہزالداد سے رجوع کریں ان سے مشکلہ کرتا رہے ان سے دعا کر آئے خود ہمت کریں خاصان خدا کی دعا کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی حمت کو طلب کریں بس انشاءاللہ ہر دلدر سے عمین کر جائے گا